مطرین اب سوال یہ ہے کہ میں چھوٹے گیر کو کتنی بار گھماوں جس سے یہ دونوں تیر دوبارہ آپس میں مل جائے اس کے حل کے لیے ہم چھوٹے والے گیر کو کلوک وائز گھمائیں گے اب یہ دیکھئے یہ ہے چھوٹا گیر جب پہلا ایک چکر لگائے گا دیکھیں ہم چھوٹے والے گیر کو کلوک وائز گھما رہے ہیں اب اس نے ایک پورا چکر لگایا اس کے بعد میں چھوٹے گیر نے دوسرا پورا چکر لگایا اور ہم نے دیکھا کہ دونوں کے تیر آپس میں مل گئے یہ کافی آسان تھا کہ چھوٹا گیر دو چکر لگانے کے بعد میں دونوں گیروں کے تیر آپس میں مل جائیں گے اب ہم اس کھیل کو تھوڑا سا اور چنوٹی پون بنائیں گے اب ہم نے ایک دوسرا گیر لیا ہے جس کے اندر چوبیس دانت ہیں بڑے والے میں بتیس دانت ہیں دونوں کے تیر آپس میں ملے ہیں اب ہم چھوٹے گیر کو دوبارہ کلوک وائز گھمایں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے کتنے چکر میں دونوں تیر دوبارہ آپس میں آ کر کے ملتے ہیں یہ رہا چوبیس گیر والے کا پہلا چکر یہ رہا اس کا دوسرا چکر یہ رہا اس کا تیسرا چکر اور یہ رہا چھوٹے گیر کا چوتھا چکر اب زناب دیکھیں آپ دونوں گیرز کے تیر آپس میں آ کر کے مل گئے ہیں اگر ہم چوبیس اور بتیس کا ال سی ام نکالیں لیسٹ کومن ملٹپل تو وہ کیا ہوگا وہ ہوگا چھانوے اب یہاں پر ہم نے ایک وین ڈائیگرام میں اس کو دکھا ہے کہ چوبیس اور بتیس کا جو جے گھنانک ہوگا سب سے چھوٹا وہ چھانوے ہوگا اسی لیے چوبیس گھنان چار چھانوے چھوٹے گیر کے چار چکر میں دونوں گیر کے تیر دوبارہ ملیں گے